بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے جاویز حاضر ہوں آج ایک نئے رسپی کے ساتھ آج کی جو رسپی ہے وہ ویجیٹیرین کے لیے ہے میں بنا رہا ہوں ویجیٹیبل تھائی ویجیٹیبل گرین کری تھائی گرین کری پیسٹ بنانے کے لیے جو مجھے سب سے پہلے چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ایک کپ ہرہ دھنیا ہے ہرہ دھنیا کے جو روٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں نے ساتھ لے لیا ہے یہ لازمی ہے کری پیسٹ بنانے کے لیے دھنیا کے روٹ بہت ضروری ہے اور مجھے چاہیے ایک کپ تھائی سویٹ بیزل اور مجھے چاہیے ساتھ سے آٹھ چھوٹی والی ہری میرچیں اور چاہیے مجھے چھے سے ساتھ شولارس یہ تھائی یا نہیں ہے نہ ہوتے ہیں چھوٹے والے اس کو شولارس بولتے ہیں یہ چھے سے آٹھ مجھے چاہیے ہیں اور مجھے چاہیے ایک انچ کا بڑا ٹکڑا گلنگل کا یہ ادھرہ کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کو گلنگل بولتے ہیں اس کے علاوہ مجھے چاہیے ایک سٹیک لیمن گراس اور چار سے پانچ پتے کیفے لائم لیو کے میں نے ایک ٹیبل سپون دھنیا اور ایک ٹیبل سپون سفیہ زیرہ کو بھون کے پیس لیا ہے یہ بھی پیس بنانے کے لیے استعمال ہوگا اور میرے پاس ہے تھائی لائم اور میں نے اس کی سکن اتار لیا ہے اس کا جوس جا اس کا وائٹ پارٹ نہیں چاہیے صرف گرین جو اس کو پر سکن ہوتی ہے اس کو میں نے اتار کے ابھی یہ بھی پیس بنانے جائے گا میرے پاس ایک بلینڈر ہے تو ابھی میں سب چیزیں اس میں ڈالنوں گا سب سے پہلے میں ڈالوں گا دھنیا ہرہ دھنیا روڑ کے ساتھ اور لائم لیو کے چھلکے گلنگل پانچ سے چھے ہری مرچیں اور ساتھ سے آٹھ جو شیلٹ میں نے اس کو چھیلکے رکھا ہوا تھا یہ بھی اور دھائی بیزل بھی چلی جائے گی اس میں پورا ایک کپ پانچ سے چھے پتے کیفے لائم لیو کے اور پوری ایک سٹیک لیمن گراس کی اور جو لاسٹ چیزیں وہ میرے پاس جو زیرہ اور دھنیا بھنا ہوا تھا ایک ایک ٹیبل سپون وہ بھی اس میں شامل کر دوں گا تو ابھی میں اس میں ایک کپ پانی بھی ڈالوں گا ایک کپ پانی ڈال کے میں اس کا اچھی طرح پیس بنا لوں گا تھوڑا سا تھک سا پیس بناوں گا الحمدللہ دیکھیں تھائی گرین کری پیس بلکل میرے پاس ریڈی ہو گیا ہے تو آپ کوشش کریں گھر پہ بنائیں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں تو بزار سے ریڈی میٹ آرام سے تھائی گرین کری پیس مل جاتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس ساری چیزیں اویلیبل تھی تو میں نے گھر پہ بنا لیا تو میں جتنا مجھے استعمال کرنا ہوا میں کروں گا باقی کو میں فریز کر دوں گا تو میں ابھی ویجیٹرین کے لیے تھائی گرین کری بنا رہا ہوں تو میرے پاس سب سے پہلے میں نے وک اندر ایک ٹی سپون آئل ڈالے بہت زیادہ نہیں تو میرے پاس ہے تھائی بہنگان ہے چھوٹے والے یہ تین سے چار یہ ہیں اور دو تین میرے پاس بی 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 کون ہے ان کو میں تھوڑا سٹرائی فری کروں گا آپ اپنی مرضی کے ساپ سے کوئی سی بھی سبزیاں یوز کر ساتے ہیں ان سبزیاں کو زیادہ نہیں پکانا دو سے تین میرے تک اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گا میرے پاس ہے ایک سٹیک سلری کی اس کو بھی مینکیوب میں کر کے ڈال اور میں شامل کر دوں گا دو سے تین پتے لائم لیز کے اور آدھی سٹیک اس میں میں ڈالوں گا لائمن گراس کی کیونکہ یہ میں دو آدمی کے پورشن کے حساب سے بنا رہا ہوں دو سر بین کے لیے آپ اس میں گروکلی ڈال سکتے ہیں زکینی ڈال سکتے ہیں جو سبزیاں آپ کو پسند ہیں وہ ڈال دیں تو ابھی میں اس میں شامل کروں گا بھار کے ایک ٹیبل سپون ہوم میڈ تھائی کاری پیس اگر آپ کو زیادہ سپیسی چاہیے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی شامل کر دوں گا میں اس میں آدھا ٹیسپون نمک کیونکہ میں نمک اس لیے ڈالوں کہ اس میں فش سوس میڈ ڈالوں گا اور اس میں شرم پیس بھی نہیں ہے اس کو چار سے پانچ میٹ تک اپنے سٹائی فرائی کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گا ایک ریڈ چیلی ساتھ ہی تھوڑی سی کیفٹی کم کلر والی اس کو دو سے تین منٹ تک میں سٹائی فرائی کروں گا دو سے تین منٹ سٹائی فرائی کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گا ہاف ٹیسپون براؤن شگر اگر آپ کو تھوڑا سویٹ پسند نہیں ہے تو براؤن شگر نہیں ڈالیے گا ابھی میں شامل کر دوں گا اس میں ایک کپ کوکنٹ ملک یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اب اس کو میں دو تین منٹ تک پکاؤں گا تک کہ سبزیں چیترا اس میں گل جائیں تھائی گرین کری آل موسٹ ٹیڈی ہے ابھی میں اس میں شامل کر دوں گا تھوڑی سی فریش بیزل آپ اس کے اندر بروکلی یا جو بھی سبزی آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے لئے اس میں میں ڈال دوں گا دو والی تھائی چلی بڑڈائی چلی تو تھائی گرین کری بلکو ریڈی ہے ویجیٹیرین کے لئے تو ابھی اس کو ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو تکاتا ہوں الحمدللہ ویجیٹیبل تھائی گرین کری بلکو ریڈی ہے ویجیٹیرین کے لئے اور ویگن کے لئے تو یہ بلکل پیور تھائی گرین کری ہے ہومیڈ کری پیسٹ کے ساتھ تو آپ اپنی مرضی کی جو بھی ویجیٹیبل آپ کو پسند ہیں وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ریسپی پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کر لیں انشاءاللہ جلد ملوں گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ